بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بیت الخلا کوئی داخل ہو تو کیا کہے گا اس سے مطالق حدیث ہے فرماتے ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ بابا ما یقولو اذا دخل الخلا و بہی قال حدسنا قطیبت و حناد قال حدسنا وکیعنان شعبتانا دل عزیز بن سحیب ان انس بن مالک قال کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلا قال اللہم انی اعوذ بکا قال شعبته وقد قال مرة اخرى اعوذ باللہ من الخبس والخبیس او بالخبس والخبائس وفي الباب عن علی وزید بن ارقم وجابر وابن مسعود رضی اللہ عنهم قال ابو عیسی حدیث انس اسح شيء في هذا الباب احسن وحدیث زید بن ارقم في اسناده ازدراب رواح شام الدستوائی وسعید بن ابي عروبتا عن قتادتا وقال سعید عن القاسب بن عوف الشیوانی عن زید بن ارقم وقال هشام عن قتادتا عن زید بن ارقم ورواه شعبته ومعمر عن قتادتا عن النذر بن انس وقال شعبته عن زید بن ارقم وقال معمر عن النذر بن انس عن نبیه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو عیسی سألت محمد عن هذا فقال يحتمل ان يكون قتادتا روا عنهما جميعا پانچوی نمبر حدیث وقال حدثنا احمد بن عبدالدبیو البسریو قال حدثنا احمد بن زیدن عن عبدالعزیز بن سحیبن عن نس بن مالکن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل الخلاع قال اللہ حمین اعوذ بکا من الخبس والخبائس هذا حدیث حسن صحیح امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نصر رضی اللہ تعالی سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبدالخلا داخل ہوتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے اللہ حمین اعوذ بکا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مذکر اور مونس شیعتین سے اور یا یہ ہے کہ گندگی سے اور شیعتین سے پناہ چاہتا ہوں شعبہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ یہ الفاظ اللہ حمین اعوذ بکا اور بعض مرتبہ اعوذ باللہ کے الفاظ بھی ہے اور آگے بھی اختلاف من الخبس والخبیسی بھی ہے اور من الخبس والخبائس کے لفظ بھی ہے اور اس باب میں عزت علی رضی اللہ تعالی زید بن ارقب اور جابر اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی سے بھی حدیث منقول ہے امام ترمیزی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ عزت علی رضی اللہ تعالی کی حدیث اس باب میں سب سے زیادہ صحیح اور سب سے اچھی ہے اور زید بن ارقب کی حدیث میں استراب ہے کیونکہ حشام دستوائی اور سعید بن عروبہ قطادہ سے نقل کرتے ہیں اور سعید بن عروبہ قاسم بن عوف شیبانی سے اور وہ زید بن ارقب سے روایت کرتے ہیں اور حشام کہتے ہیں کہ قطادہ زید بن ارقب سے اور اسی طرح شعبہ اور معمر قطادہ سے نقل کرتے ہیں اور وہ نظر ابن انس سے بھی نقل کرتے ہیں اور شعبہ فرماتے ہیں کہ زید ابن ارکم سے اور مامر کہتے ہیں کہ نظر ابن انس سے اور وہ اپنے والد سے انس عزی اللہ عنہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں امام ابو عیسیٰ ترمیزی رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخائر رحمت اللہ علیہ سے اس اضطراب کے بارے میں پوچھا تو امام بخائر رحمت علیہ فرمائے کہ اس میں اس بات کا احتوال ہے کہ قطادہ ان دونوں سے نقل کرتے ہو دوسری حدیث اس باب میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور صلی اللہ علیہ وسلم بن مالک سے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا داخل ہوتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مذکر اور مونس ہر قسم کے شہیتین سے یا میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں گندگی اور ناپاکی سے اور شہیتین سے اس باب میں جو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے البتہ اس کے تشریح سے متعلق جو باتیں ہیں اس میں سے کچھ آج کے سبق میں ذکر کریں گے اور کچھ انشاءاللہ کل اگلے سبق میں ذکر کریں گے سب سے پہلے رواد کے حالات ہم ذکر کرتے ہیں قطیبہ حناد اور وقی ان کے حالات پچھلے اسباق میں گزر چکے ہیں آج کے سبق میں جو راوی ہے شعبت بن الحجاج اس کے بارے میں حالات ذکر کرتے ہیں تقریب التعذیب میں ہے شعبت بن الحجاج بن الورد العاتقی مولاہم ابو بستام الواسطی سم البسری سقہ ہے حافظ ہے متقن ہے اور امام صفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے اور عراق میں اور کوفہ میں سب سے پہلے یہ تھے جنہوں نے رجال کے بارے میں تحقیق شروع کی تھی اور سنت کا دفاع انہوں نے کیا تھا اور بہت زیادہ عابد عبادت گزار تھے اور ساتھوے طبقے میں شمار ہوتا ہے اور ان کا جو انتقال ہے وہ ایک سو ساٹھ ہجری میں ہے سے ایسے تک عرابی ہے شعبت بن الحجاج کے بعد عبدالعزیز بن سحیب ہے تو عبدالعزیز بن سحیب کے بارے میں تقریب التعذیب میں ہے عبدالعزیز بن سحیب البنانی اور البسری سقہ ہے اور یہ چوتھے طبقے میں شمار ہوتے ہیں اور ان کا انتقال ایک سو تیس ہجری ہے عبدالعزیز بن سحیب کے بعد انس بن مالک رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے اور ان کے حالات لکھے ہیں انس بن مالک بن نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سال خدمت کی تھی اور یہ مشہور صحابی ہے اور ان کا انتقال میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ بانوے میں ان کا انتقال ہے اور ان کی عمر سو سال سے متجاویز تھی اور یہ سے ہے ستہ کی راویوں میں سے ہے جو دوسری حدیث ہے اس میں احمد بن عبدتہ دبی البسری راوی ہے اور اس طرح حمد بن زید ہے اور عبدالعزیز بن سحیب کے حالات گزر چکے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی حالات بھی گزر چکے ہیں تو ان دونوں رواد کے حالات احمد بن عبدتہ دبی البسری اور حمد بن زید احمد بن عبدتہ بن موسیٰ دبی ابو عبداللہ البسری سقہ راوی ہے البتہ ان کے بارے میں ہے کہ ناصبیت کی تحمت ان پر لگی ہے یعنی حقیقت میں ناصبی ہے یا نہیں ہے لیکن ان پر اس کی تحمت لگی ہے اور یہ دسوے طبقے کے ہیں اور ان کا انتقال دو سو پینتالیس ہجری میں ہوا ہے اور یہ سیاستہ کے راوی ہے حمد بن زید کے حالات بارے میں لکھا ہے حمد بن زید بن درحمہ الاسدی الجہزمی ابو اسماعیل البسری سقہ سبت فقیح ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ ضریر تھے یعنی نابینا تھے اور حافظ بن عجر راویت علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ضریر ہونا ہے یہ بعد میں اس پر تاری ہوا ہو پیدائشی نابینا نہ ہو کیونکہ ان کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ لکھتے تھے تو جب لکھتے تھے تو معلوم ہوا کہ ان کی بینائی تھی پھر بعد میں نابینا ہو گئے تھے آٹھوے طبقے کے کبار اہل علم میں سے ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دو سو اناسی میں ان کا انتقال ہے اور ان کی عمر اکاسی سال تھی اور یہ سیاستہ کے راویوں میں سے ہے اس باب میں جو مشکل بیض ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے عضیت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس باب میں عضیت علی رضی اللہ عنہ زید بن ارکم اور جابر رضی اللہ عنہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث منقول ہے لیکن فرماتے ہیں کہ عضیت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث اس باب میں سب سے زیادہ صح ہے البتہ زید بن ارکم رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے سند میں استعراب ہے اس کے بعد پر امام ترمیزی رحمت اللہ نے اس استعراب کو بیان کیا ہے آسانی کے لئے آپ کے سامنے ایک نقشہ ذکر کیا ہے امام ترمیزی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جو زید بن ارکم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ چار طریقوں سے منقول ہے نمبر ایک حشام الدستوائی قطادہ سے نقل کرتے ہیں اور قطادہ پھر زید بن ارکم سے نقل کرتے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ سعید بن بیعروبہ قطادہ سے نقل کرتے ہیں اور قطادہ قاسم بنی عوف شیبانی سے نقل کرتے ہیں اور وہ زید بن ارکم سے نقل کرتے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ شعبہ قطادہ سے نقل کرتے ہیں اور قطادہ نظر بن انس سے نقل کرتے ہیں اور وہ زید بن ارکم سے نقل کرتے ہیں نظر بن انس سے نقل کرتے ہیں اور وہ زید بن ارکم سے اور چوتی صورت یہ ہے کہ مامر قطادہ سے نقل کرتے ہیں اور وہ نظر بن انس سے نقل کرتے ہیں اور نظر بن انس اپنے والد انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں تو اس میں تین طرح استراب ہے استراب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی ایک طریقے سے راوی کو یقین نہ ہو اور وہ مختلف طریقوں سے نقل کرے جس کی وجہ سے اس کو شک ہو اور وہ حدیث کی صحت کو نقصان پہنچائے تو وہ اس طرح ہے کہ قطادہ اور صحابی کے درمان واسطہ ہے کے نہیں ہے یعنی تین طریقے سے اس میں استرام نمبر ایک سوال یہ ہے کہ عضو قطادہ رحمت اللہ علیہ جس صحابی سے نقل کرتے ہیں تو ان کے درمیان واسطہ ہے کہ نہیں ہے کہ وہ برائراز صحابی سے نقل کرتے ہیں یا ان کے درمیان واسطہ ہے تو ہم اگر اوپر دیکھیں پہلی جو پہلی جو طریق ہے اس میں قطادہ زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں اس میں واسطہ نہیں ہے اور اس میں بعد میں جو دیکھیں اس میں واسطہ ہے جیسے سعید بن عروبہ قطادہ سے نقل کرتے ہیں اس میں قطادہ اور زید ابن ارقم کے درمیان قاسب بن عوف ہے اور تیسری صورت میں قطادہ اور زید ابن ارقم کے درمیان نظر ابن انس ہے اور تو نمبر ایک یہ استراب ہے دوسرا استراب یہ ہے کہ اگر واسطہ ہے تو پھر وہ کونسا ہے تو ہم اگر باقی میں دیکھ لیں قطادہ اور زید ابن ارقم کے درمیان دوسری صورت میں قاسب بن عوف کا واسطہ ہے اور تیسری اور چوتھی صورت میں قطادہ اور زید ابن ارقم کے درمیان نظر ابن انس کا واسطہ ہے تو اس لیے یہ بھی استراب ہے تیسرا استراب پھر اس میں ہے کہ جس صحابی سے وہ نقل کرتے وہ صحابی آخر میں ہے تو جو پہلے تین ہے اس میں آخر میں زید ابن ارقم ہے اور جو چوتہ ہے اس میں یہ کہ آخر میں انس رضی اللہ تعالی ہوئے تو بہرحال یہ سند میں استراب ہے اور سند میں تین طریقے سے استراب ہے تو امام ترمی زیرامت اللہ نے ایک تو اس سند میں استراب کا تذکرہ کیا ہے پھر آخر میں امام ترمی زیرامت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن اسماعیر البخائر رحمت اللہ علی سے پوچھا اس استراب کے بارے میں تو انہوں نے اس استراب کو دور کرنے کے لیے جو توجیح کی ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ قطادر رحمت اللہ علی ان دونوں سے روایت کرتے ہوں تو اب اگر ہم اس کو دیکھ لیں امام بخائر رحمت اللہ علی نے استراب دور کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان سے جو منقول لفظ ہے وہ انہوما کا لفظ ہے تو اس میں زمیر کا مرجہ تینہی ہے کہ اس انہوما زمیر کا مرجہ کیا ہے تو امام بخائر رحمت اللہ علی کے اس قول میں انہوما زمیر کا مرجہ کیا ہے اور امام بخائر رحمت اللہ علی کہ اس قول کی تشریح کیا ہے اس میں پھر شرعہ کا اختلاف ہے تو سب سے پہلے اس میں تین توجیحات זکر کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے پہلے توجیہ ہے کہ آنہما کے زمیر کا مرجع زید ابن ارکم اور انس بن مالک ہے یعنی امام بخائرہ مطلعہ فرماتے ہیں کہ جو قطادہ ہے اس کی روایت زید ابن ارکم سے بھی درست ہے اور انس بن مالک سے بھی درست ہے یعنی تمام طریق درست ہے وہ امام بخائرہ مطلعہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام طریق درست ہے آخر میں جو انس ہے یہ بھی درست ہے اور آخر میں زید ابن ارکم یہ بھی درست ہے لیکن یہ توجیح بعید ہے یہ درست معلوم نہیں ہوتی دوسری توجیح بعض حضرات امام مخیرمت اللہ علیہ کے قول کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ انہما کی ضمیر کا مرجع قاسم بن عوف اور زید بن ارقم ہے قاسم بن عوف یعنی دوسرا طریق اور زید بن ارقم ہے یہ مراد ہے تو اس میں پہلے اور دوسرے کا استعراب کا جواب دیا ہے کہ بعض جگہ میں قطادہ زید بن ارقم سے برائراز نقل کرتے ہیں اور بعض جگہ میں قطادہ قاسم بن عوف سے نقل کرتے ہیں تو گویا امام بخیرمت اللہ علیہ نے ان دونوں کا جواب دیا ہے یعنی ممکن ہے کہ قطادہ نے قاسم بن عوف سے بھی روایت کیا ہو اور انہوں نے زید بن ارقم سے روایت کیا ہو اور قطادہ نے زید بن ارقم سے برائراز بھی نقل کیا ہو تو اس توجیح کے مطابق جو پہلے دو استعراب ہیں اس کا جواب تو ہو گیا لیکن باقی دو استعراب کا جواب اس میں شامل نہیں ہے تیسری توجیح جو کی گئی ہے اور یہ زیادہ راجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہما زمیر کا مرجع قاسم بن عوف اور نظر بن انہ سے ہے یعنی امام بخیرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے اختلاف کا انہوں نے جواب دیا ہے اور اس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ دوسرا اور تیسرا دونوں ٹھیک ہے یعنی قطادہ اور زیادہ بن ارقم کے درمیان قاسم بن عوف کا واسطہ ہے یہ قطادہ اور زیادہ بن ارقم کے درمیان نظر بن انس کا واسطہ ہے تو امام بخیرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان دونوں سے روایت سنی ہو تو دوسرا اور تیسرا ٹھیک ہے اب باقی دو جو ہے یعنی پہلا والا اور چوتا والا اس کے بعد امام بخیرمت اللہ علیہ خاموشی اس لئے اختیار کی ہے کیونکہ یہ واضح طور پر غلط ہے اور اس کی وجہ یہ کہ یعنی قطادہ کی زیادہ بن ارقم سے روایت ثابت نہیں ہے تو لہٰذا وہ درست نہیں ہے اور اسی طرح چوتا جو ہے تو اس میں مامر سے وہم ہوا ہے قطادہ جو ہے وہ نظر بن انس سے نقل کرتے ہیں اور نظر بن ارقم سے نقل کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے نقل نہیں کرتے ہیں تو مامر کو وہم ہو گیا ہے اور انہوں نے قطادہ النظر بن انس کو آخر میں پھر انس رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر کیا ہے تو لہٰذا یہ توجیز زیادہ صحیح ہے بہرحال اس سبق میں اس دراب کا آپ کے سامنے خلاصہ ذکر کیا ہے اگلے سبق میں اس کی مزید تشریح بھی ذکر کرتے ہیں اور اس باپ کے جو باقی مسائل ہوئے بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کیا بہر